سو بھائی جو آپ یہ گھی کے ٹریکٹر میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ والا ایک یہ ہے اور ایک یہ ادھر پہ ہے سامنے اس کے بیک سائیڈ میں ایکوڑی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی ٹلوں کے حساب سے ہے بھائی یہ یہاں پہ یہ دیکھو پتہ نہیں کتنا کوئی ٹل ایک ہی جگہ ہے اور یہ کچھ لوگ ابھی ڈالی رہے ہیں جیسے جیسے لوگ لے کے آتے ہیں یہ دیکھو تو یہ میرے لیے ایک الگ ایکسپیوئنس ہے بھائی میں فرسٹ فیسٹیبل دیکھ رہا ہوں ایسے اور فرسٹ فاری میں دیکھ رہا ہوں نہ میں نے سنا تھا آج تک اور نہ میں نے دیکھا میں جب رہت آئے گا آپ کو دیکھنے ملے گا کہ ہم لوگ کیسے جو دیوی ہیں ان کی پوجا کرتا ہے اور ان کو یہ چڑھاتے ہیں فرسٹ فری کے حساب سے ایسا ہے کہ جو پانچ پانڈو ہیں ہم جانتے ہیں ماہ بھارت کی کہانی چڑھات ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھو بھائی سارے جنہوں نے گھی ڈالا ہے یہ دیکھو یہ آنکہ کارے کرتا ہے سارے بھائی گھی گھی سوڑکے اور میچے ہی دیکھو چاروں طرف گھی 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 گھر چکا ہے چاروں پر گھی گھی ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی کہاں کہاں تر چڑھے ہیں بندے بلکل مندر کے سکر تک بلو گردائی مات کی بھائی گھر چینل بھائی گھر چینل تو ابھی ہوں میں کلول میں جو کی گاندی نغر ڈشٹک میں پڑتا ہے گزرات میں اور ابھی جا رہا ہوں میں یہاں پہ رات کے ابھی ساڑھے نو ہو چکے ہیں اور ابھی جا رہا ہوں میں یہاں سے آگے ایک گاؤں پڑتا ہے روپال گاؤں جہاں پہ جو ماتا وردائنی کا مندر ہے بھائی تو آج نوہاں دن ہے نور آتری کا یعنی لاش ڈے ہے تو آج وہاں پہ ایک میلہ لگتا ہے آج اور دسوے دن کے بیچ میں یعنی بارہ سے دو بجے کے بیچ میں شٹارٹ ہوگا سائید یہی ٹائم ہی ہوتی ہے تو وہاں پہ میلہ لگتا ہے اس میلے میں جا رہے ہیں بھائی وہ تھوڑا الگ لیبل کا ہے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ایسا میلہ یہ ادھر کے لوگوں سے میں نے سنا اور میں جا بھی فرش باری رہا ہوں وہاں پہ گھی چڑھایا جاتا ہے ماتا کو جو کہ کوئٹلز کے حساب جاتا ہے گھی اور وہ گھی پورا مطلب گاؤں پورا گاؤں ہی گھی گھی ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اسٹوری ہے اسٹری ہے تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا باقی ابھی نکلتے ہیں ہم روپال گاؤں کے لیے اس کے بعد آپ کو آگے ملتے ہیں سو بھائیس فائنلی ہم نکل چکے ہیں بھائی ابھی کلول سے اور کلول سے روپال کے لیے بھائی لوگ بیٹھے ہیں پیچھے ہوتو میں اور یہ بھائی اپنا ہوتو ہالا تو یہ بھائی بتا رہا ہے یہاں پہ یہ لوکل لوگ ہیں سارے بھائی بتا رہا کہتا ہے آٹھ کلومیٹر ہے جہاں سے میں آیا گرو جی بتا رہے تھے کہتا ہے چھے کلومیٹر ہے تو لگ بگ لگا ہوا آپ کی چھے سے آٹھ کلومیٹر دور جانا ہے ہم نے روپال گاؤں میں جاتے ہیں وہاں پہ وہاں جا کے دکھاتے ہیں آپ کو کیا تیاریاں ہوگا سو بھائیس فائنلی میں پہنچ چکا ہوں ابھی روپال گاؤں کے گیٹ میں اور یہ جو میرے بیک سائیڈ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ یہاں کا گیٹ لگا ہوا ابھی ایکچولی کہیں 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 پہ لائٹنگ ہے ادھر پہ پر لائٹنگ نہیں ہے یہاں پہ باہر پارکنگ ہے اور یہ کیا بولتے ہیں بائیک اور اگر آپ کی پرسنل گاڑی ہے تو یہاں پہ آپ بائیک اور آٹو بھی یہی تک آتے ہیں تو آٹو تیس روپے لے گا آپ کا میں تو یہاں سے آیا ہوں آگے کیا نام تو وہاں پہ ہے جہاں سے ہم آئے دیں میں کلول سے آیا ہوں وہاں سے تیس روپے لگی گا اب اندر جاؤں گا ایچلی ابھی بچ چکے ہیں راپ کے بارہ بہت زیادہ ٹریفیک ہے بیچ میں بہت زیادہ اس کے بعد گاڑیاں بھی نہیں آئے گا اب پیدا لانا پڑے گا تو یہاں سے میں نے اندر پہ جانا ہے اندر کا بھی دکھاتے پھر آپ کو یہاں سے ایک کلومیٹر اور پیدا لانا پڑے گا سو گائیز یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی لوگ آپ نکل رہے ہیں یہاں سے کوئی گاڑی نہیں جاتی اندر کے لئے ویسے گاڑی جاتی ہے یہ روڑ بنی ہوئی ہے بہت آج بہت زیادہ ٹریفیک ہے جو اندر سے باہر کو آری گاڑیاں اندر سے باہر کو بھگ یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں ہی لائٹنگ لگی ادھر جانا ہم نے یہ دیکھو کہاں پہ لگی لائٹنگ بیچ میں یہاں پہ چھوٹا سا تالاب دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھو کہاں جانا جہاں پہ لائٹنگ ہے ایک کلومیٹر ہے بھائی پورا یہ لوگ بھائی یہاں پہ سیوہ کر رہے ہیں منڈرال وارٹر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فری آف پاسٹ ہے اس کا بھائی منڈر کے باہر اور یہ جو سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ منڈر کی چوٹی ہے بھائی شکھر دیکھ رہا ہے آپ کو اور ادھر پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے کنٹری کا تیرنگ ہے اس ٹائپ کا ادھر پہ لائٹنگ لگی تو گائز یہاں پہ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے وردائنی ماتا کے پاس گھی چڑتا ہے بھائی تو یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کنٹر رکھے ہیں جو یہاں پہ یہ گھی چڑتا ہے یہاں سے بھائی منڈر سامنے جو ابھی دیکھنی رہا ہے ساپ سے کلیر سے یہ بھائی منڈر سامنے باہر تو ابھی بہت زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھو تو گائز ابھی جاتا ہوں میں یہاں پہ اندر منڈر میں درسن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بہار کا بھیو دکھاتا ہے ایک چلی جو پالکی ہوتی ہے یہاں پہ وہ پالکی ابھی جا رکھی ہے آگے گاؤں میں جا رکھی ہے چکر لگانے تو ابھی ہم جاتے ہیں اندر درسن کرتے ہیں منڈر کے اس کے بعد میں آپ کو اس کا بھیو دکھاتا یہ پیچھے منڈر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ باہر بھیڑ ہے سوگائی جی ہے منڈر کا مین گیٹ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ ہے اور یہ سامنے ہے منڈر یہاں پہ ابھی لاکھوں کی تعداد میں ہے بھائی لوگ بہت زیادہ بھیڑ ہے اگر آپ نے منڈر میں درسن کرنا ہے تو منڈر میں درسن کرنے کے لئے یہاں پہ کافی بھیڑ ہوتی ہے تو یہاں پہ کہا ہے کہ شوج ہوگیا ہے اس پہ لکھا ہوا گجراتی میں شاید ایک سو خیتانفی لکھا ہوگا یہ ہے ہندی کی طرح ہے گجراتی کی جو گرید باس ہے اب جاتا ہوں آکے درسن کرنے جاتا ہوں ہندی میں سکھائی جی ہے اندر کا بھیو اور دائنی ماتا کا ہی دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ بھیو اور دائنی ماتا کا ہی دیکھ سکتے ہیں آپ ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چل رہا ہے کہ پرساد ملنا ہے یہاں پہ لنگر چل رہا ہے جو کی بیک سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں چل رہا ہے بھائی یہاں پہ لنگر بہت سکتے ہیں اور یہ لنگر میں نے یہاں پہ جو لوگ کا لوگ ہے اسے پوچھا ہے میں نے کہا یہ ہمیں سے چلتا ہے تو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ آج ویسٹیول ہے اس لئے آج چلتا ہے لنگر باقی میں درسن کر کے آجوں کو آپ پرساد دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو گلتا ہوں ابھی سبھی لوگ یہاں پہ لنگر کر رہے ہیں میں آجوں کو بھائی ابھی باہر درسن کر کے اور ادھر پہ لنگر جو ماتا جی کا پرساد تھا وہ کھا کے اور ابھی میں باہر ہوں پرانگر میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانگر کا بھی ہوئے یہاں پہ آنگر کا اور یہاں پہ ابھی لوگ ویٹ کر رہے ہیں پالکی کا پالکی آتی ہے یہاں پہ بتا رہے تھے میرے کو ابھی ڈھائی بچ چکے ہیں پالکی آئے گی یہاں پہ چار بزے تک بتا رہے ہیں لوگ جو یہاں پہ مطلب لوگ ہیں اب ہم بھی میں بھی اسی کا ویٹ کر رہا ہوں دیکھتا ہوں اگر مطلب میں کو گاؤں میں جاتا ہوں ابھی اگر بہت بڑا گاؤں میں بھائی تو پورے گاؤں میں گھومتی ہے وہ الگ 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 جگہ لوگوں نے گھی رکھا ہوتا ہے تو گھی ڈالتے ہیں اس میں جو پالکی میں کوئنٹل کے ساتھ سے سائد باہر ابھی مطلب بہت زیادہ سور ہو رہا سائد باہر آنے وانے ہو یا تھوڑ دیر میں آئیے کیونکہ ابھی تو بھائی بج رہے چار بز تک آئے گی باقی یہ منزر ہے میرے بیک سائیڈ میں جو کہ آپ دیکھیں یہ ہے یہاں کا بیو باقی دیکھتے ہیں بالے داتے ہیں جو پالکی Pride موسیقی 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 یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی گھی گھی ہے پورے گاؤں میں آج یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئٹلوں کے حساب سے ہے بھائی یہاں پہ یہ دیکھو پدا نہیں کتنا کوئٹل ایک ہی جگہ ہے اور یہ کچھ لوگ ابھی ڈالی رہے جیسے جیسے لوگ لے کے آتے ہیں یہ دیکھو یہ پوری ٹرالی بھری ہوئی ہے یہ میرے لئے ایک الگ ایک سکتے ہیں بھائی میں فرشٹ فیسٹیبل دیکھ رہا ہوں ایسے اور فرشٹ فاری میں دیکھ رہا ہوں نہ میں نے سنا تھا آج تک اور نہ میں نے دیکھا میں فرشٹ فاری دیکھوں گا بھی سنتو میں نے لیا ہی دیکھو پورا کنٹر لے کے آئے گھی کا پہلے اس کو گلاتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالتے ہیں اور یہاں پہ جہاں جہاں پہ گھی رکھا ہوا وہاں وہاں پہ بھیڑ ہے بھیڑ اس لئے کیونکہ یہاں پہ ماتا کی جو پالکی ہو رکے گی اس لئے یہ سارے لوگ جتنے بھی ہے یہ مطلب کچھ ٹائم کیونکہ بھیڑ آتی ہے اس کے ساتھ وہ جگہ نہیں ملے گی تو لوگ پہلے سے یہاں پہ کٹھے ہو چکے ہیں اور سائد اوپر بھی ہوگا ہے ایک منٹ ادھر کو بھی میں دکھاتا ہوں آپ ہاں ادھر پہ گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا اس میں گرم کر کے اگر کوئی ڈلے کے آتا ہے گھی تو گلا کے اس میں ڈالتے ہیں یہ ہے ابھی ہمیں آگے جاتا ہوں ایک چلی ابھی تو میں ماتا کی پالکی کے پاس پہنچا بھی نہیں وہ گھوم رہی ہے ابھی ادھر پہ بھی کتنا گھی ابھی ہو گیا ہوگا سوگائی جی ہے آج تک میتر منڈل روپال چائے بسکٹ سیوہ کے اندر والے بھائی لوگ ملے میرے کو جو کی یہیں کہ ہیں روپال گاؤں کے یہ ساری ٹیم ہے تو یہ ان سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ اسی بھیلے سے بھائی یہیں سے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہاں پہ گھی کے جو کونٹل کے حساب سے یہاں پہ یہ رکھے ہوئے ہیں برم رکھے ہوئے ہیں اور ان میں یہ گھی چڑے گا تو یہ بھائی ہے یہاں پہ جو کیسی سیوہ منڈل کا ایک سدسے ہے تو اس سے میں پوچھنا چاہوں گا تو لوگ وزیٹرز ہیں جو بھائی سے آ رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ کھانے کیلئے کچھ اینجی کیلئے چاہیے چائے اور بسکٹ دیتا ہے وہ ایک سیوہ ہے سیوہ کیسے فری آف پوچٹ ہی ہم لبھائیں فری آف پوچٹ اس کے لئے کوئی چارج نہیں ہوتا آئیے چائے پیچے بسکٹ کھائیے تو یہ چار گھنٹے تک چلتا رہتا ہے کتنے بجے سے کتنے بجے تک یہ ایراؤن 10-30 کو سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر ایک گھنٹے پہلے جب ماتا جی کا رس آ رہا ہے اس سے پہلے ہم سب ساف سپائی کر دیتے ہیں چار بجے تک ساف سپائی ہاں ہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ گھی کا ابھیشیک ہوتا ہے تو ایسے 27 سٹاکس تو جا پر گھی ہے اس کا ابھیشیک ہوتا ہے اس کا بیسکلی آفرنگ ہوتا ہے کوڈسٹا ایک ہی پرسن سب دے رہا ہے ایک ہی پرسن سب دے رہا ہے سب تھوڑا تھوڑا ڈالتا ہے اور یہ پورا بھر جا گیا یہ چار بھر ہے یہ چار بھر ہے اور جب رہت آئے گا آپ کو دیکھنے ملے گا کہ ہم لوگ کیسے جو دیوی ہیں ان کی پوڑا کرتا ہے گھی چڑھاتا ہے اس کے ہشتری سے ریلیٹید آپ کو بتائیں مطلب کہ ایسے کیوں چڑھایا جاتا ہے ہسٹری کے حساب سے ایسا ہے جو پانچ پانڈاؤ ہم جانتا ہے ماہ بھارت کی کہانی جو پانچ پانڈاؤ تھے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا انہوں نے کوفرنگ سٹارٹ کیا اور یہ جو جتنے بھی ویلیجرز ہیں وہ مدد کر رہے اور وہ فالو کر رہے جو ریچو ہے تو اب یہ جو ہی ہے یہ پھر پہ چڑھایا جائے گا اور یہ 27 سٹاپ ہے وہ 27 سٹاپ پہ رکھے گے آپ ایسا سوچتے تھے جو دیوی ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں ان کے گاؤں کو اور اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر پہ جائے اچھ 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 بھائی جے نکل رہی ہے بھائی پھال کی یہاں سے یہ مندر ہے پرش مندر اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ دھتا ہوتی بہت زیادہ بیڑ ہے بھائی 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 جانے دو جانے دو پیچھے یہاں سے نکلیں گی بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی پھال کیا ہے بھائی جب پھال کیئے ہوں اس مندر سے باہر نکلے گی یہ جو ٹیمپل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی آپ یہ والا مندر اس مندر سے نکلے گی اور یہ نکل رہی ہے سامنے پہ یہ دیکھ گے اب یہیں پہ باہر آئے گی اور یہاں پہ آپ بیٹ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بھیڑے بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو اوپر تک چھتوں تک اور یہ رکھاوائی در گی جو جہاں سے نکلے گی پال کی بہار اب دیکھنا ہوگی بہت زیادہ بہت زیادہ یہ بہت سکتے ہیں کہ یہ بہت سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں کہ یہ بہت سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں کہ یہ بہت سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں کہ یہ بہت سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں ہے 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 ہ ہے 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 ہ ہے ہ ہے 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 ہ ہ ہے 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 سو بھائی جہاں یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو ایسے اس کو لے کے جا رہے ہیں اسپیسل وائپر لگ رہا ہے بھائی گھی کے لئے دیکھو اتنا زیادہ چاروں طرف سے چاروں طرف بلکل گھی گھی ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو اب یہ وائپر سے کٹا کیا ہے اور اب اس طریقے سے ایک جگہ کرکی ہے دیکھو وائپر وائپر لگ رہے اسپیسل یہاں سے ماتا کی مورتی سب سے ماتا کی جو پالکی ہے یہاں سے سب سے پہلے گئی تھی یہاں پہ یہ منزر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی دیکھنے لائے منزریں دیکھو گھی ہے یہ یہ کوئی کیچڑ نہیں ہے بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا گاؤں بھائی گھی گھی سے ہو گیا یہ دیکھو کہ دیکھو ادھر پہ لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں اب ادھر سے ماں کی جو پالکی ہے وہ ادھر سے گئی تھی اور یہاں پہ بھی گھی ڈالا ہے یہ وہ پورا گاؤں بھائی گھی گھی سے ہو رہا ہے جہاں پہ بھی جاؤں گے آپ راستے میں ہر جگہ گھی ملے گا یہ بھائی نے گھی ڈالا ہے وہ طورا ہر چاہی denkt موسیقی 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 میچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ دیکھو گھی گھی ہو رکھائی دیکھو یہ سامنے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بھائی یہ ہے مندر ابھی بلکل صبح ہو چکی ہے صبح کے ساتھ بچ چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی مندر کیسے دیکھ رہا ہے ابھی تک میں نے آپ کو جو سفر کروایا جو مطلب دکھوایا ہے آپ کو ویڈیو میں وہ سارا رات کا تھا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں یہاں پہ ابھی تک کوئی بتا رہا تھا یہ دری پہ ہی کہ پانچ سے چھ لاکھ لوگ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو بھیڑ آدھی کھالی ہوتی جا رہی ہے جا رہے ہیں لوگ اب کیونکہ اب جو پالکی ہے یعنی جس کو پلی بولتے ہیں وہ اب مندر کی اور جا چکی ہے اور مندر میں پرستان کر چکی ہے تو بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کے اوپر چڑھا ہوں بھائی پھر جا کے بیڈیو بنا پا رہا ہوں سگائی جب ہی جو ماتا کی پالکی تھی غردائنی ماتا کی پالکی وہ ابھی مندر میں جا چکی ہے بھائی ہے بھائی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مندر کا بھیڈ وہاں پہ آپ کو میں نے جیسے کہ دکھایا ہے گھی گھی اور کھا ہے ادھر پہ بھی گھی چڑھائے گے ان کو شبہ کے ابھی ساڑھے ساتھ ہو چکے ہیں دھوپ بھی لگ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور جو ماتا کی پالکی ہے وہ ابھی مندر میں جا چکی ہے ماتا اپنے آسن میں بھائی بیٹھ چکی ہے مندر میں جا چکی ہے ماتا کی جو پالکی تھی یعنی پلی تھی تو اب یہاں پہ آرتی ہو رہی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور شن لے سکتے ہیں لوگ آرتی میں کھڑے ہیں اور دھیرے دھیرے اب یہاں سے بھیڑا کم ہوتی جا رہی ہے بھائی ابھی آرتی ہو رہی ہے آرتی کے بعد تو بلکل ہی کم ہو جائے گی ساہید رات کو اور صوبہ کو جس ٹیم پلی آئی تھی ماتا کی پالکی اس ٹیم تو کئی پاؤں رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی بھٹا بھی دیکھ سکتے ہیں اب اتنا اسپیس اورہ خالی دیرے دیرے ابھی آرتی ہو رہی ہے ملتے ہیں تھوڑی دیرے میں سو گائی جب ہی آ چکا ہوں میں مندیر پرانگن سے تھوڑا آؤٹسائیڈ والی ایریا میں کیونکہ وہاں پہ کراؤڈ بہت زیادہ ہے تو شور بہت زیادہ ہو رہا تھا تو اس لئے سنائی کچھ بنی دیتا ایکچولی کیا ہے کہ میں نے آپ کو اس مندیر سے ریلیٹڈ ہیشری بتانی تھی جو کہ میں ابھی تک نہیں بتا پایا تو مندیر کی جو ہیشری ہے وہ شروع ہوتی ہے پانڈوں کال سے ایکچولی مانا جاتا ہے کہ جو پانڈوں تھے وہ اپنے اگیاتواز کے دوران یہاں پہ آئے تھے روپال گاؤں میں اور یہی پہ رکے تھے تو انہوں نے اپنے جو سستر ہے اس کو چھپانے کے لیے جو وردائنی ماں آتا ہے ان کا آوان کیا تھا اور ان کو گھی کا ابھی سے کروانے پر وہ جو وردائنی ماں ہے وہ اتپن ہوئی تھی اس کے بعد وردائنی ماں نے ان کو وردان دیا تھا تب سے لے کے آج تک یہ فیشٹیول چلتا ہے یہاں پہ گجرات کے گجرات کے اس گاؤں میں اور اس کے بعد جیسے نوراتری ہوتی ہے تو نوراتری کے ہر ایک سال میں یعنی نووے دن جو ماتا کی نووے دن رات کو جو ماتا کی جو یہاں پہ پلی بولتے ہیں گجراتی میں اس کو ویسے پالکی بولتے ہیں ہمارے ادھر جو پالکی ہے اس کو سجایا جاتا ہے دلن کی طرح لے کے جائے جاتا ہے اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ جب پانوہ نے حسنی آفر کو جیت لیا تھا تو اس کے بعد وہ سری کرشن بھگوان کے ساتھ آئے تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہاں پہ جو راتھی آترا ہے ماتا کی وہ کری تھی سونے کی پلی بنا کے تو یہ جو ہسٹری ہے اور یہ جو تتھے ہیں یہ تب سے لے کے ابھی تک چلے آرہے ہیں ریتی ریواز لوگوں کے تب سے لے کے ابھی تک لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اب مانا جاتا ہے کہ پانوہ کال سے ہیں تو یہ تھی اس کی ہسٹری اور آپ کو میں تھوڑا اس کے بارے میں جانکاری بتا دوں کہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہو اس فیسٹیگل میں تو یہ گاندھی نگر سے only 13 کلومیٹر کی دوری پہ ستید ہے گاندھی نگر جو گزرات کی رازدانی ہے بھائی وہاں سے only 13 کلومیٹر آنا ہے آپ نے میں کلول سے آیا تھا کلول بھی گاندھی نگر کے پاس میں یہ گاؤں پڑتا ہے میں کلول سے آیا ہے وہاں سے 30 روپے کرایا لگا میرا باقی اگر آپ گاندھی نگر سے آتے ہو تو ایسی آپ کا 40 30-40 روپے آپ کا کرایا لگے گا اور آپ آسانی سے یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ تھی مندیر سے لیٹیٹر بہت سکتے ہیں باقی اب آپ کو آگے ملتا ہے ایچولی اب یہاں سے لوگ جا چکے ہیں ابھی میں تھوڑا آوٹسائیڈ ہوں ادھر پہ تو بالکل نہیں ہے کوئی بھی نہیں بٹ جدر پہ میں تھا ابھی مندیر میں مندیر پرانگن سے بھی لوگ جانے لگ گئے ہیں کیونکہ یہ فیشٹیویل ہوتا ہے یہ رات کو ہی ہوتا ہے اور چھے بجے تک ہوتا ہے کہ چھے سے سات بجے تک مطلب جو ماتا کے پالکی میں جو بھی چڑھایا جاتا ہے اس کے بعد ابھی میں نے جیسے کہ آپ کو آرتی ہو گیا دیکھا دی سات بجے آرتی ہو جاتی ہے اور آٹھ بجے فیشٹیویل ختم ہو جاتا ہے یہ رات کا فیشٹیویل ہوتا ہے اور آج آپ کو جیسے کی پتا ہے آج دسر ہے تو کل نووی مطلب یعنی جو نووی نوراتری ہوتی اس کے رات سے آج تک یہ فیشٹیویل ہوتا ہے یعنی رات کا فیشٹیویل ہے آٹھ بجے تک ختم ہو جاتا ہے تو اب ملتے ہیں آپ کو مندر پرانگن میں سوگائز ابھی بز رہے ہیں صبح کے ساڑھے آٹھ اور یہاں سے وردائنی ماتا کے مندر سے ابھی جو جیدہ تر لوگ ہیں وہ نکل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا آنگن خالی ہو چکے ہیں اور جیدہ تر لوگ ابھی گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ ادھر سے بھی دونوں سائٹ سے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ آٹھ بجے جو فیشٹیویل ہے جو میلٹ لگتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اب لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں میں نے بھی نکلنا ہے میں نے بھی کلول جانا ہے وہاں پہ میں آشرم میں رہ رہا ہوں آج کل تو باہر جاتا ہوں اب یہاں سے آٹو ملنا بھی آج مسکل ہے کیونکہ لاکھوں کی بھیڑ ہے تو سبھی کے پاس اپنا ویکل تو ہوگا نہیں آٹو بھی تھوڑا دیری سے ملے گا تو اب آگے ملتے ہیں آپ کو کلول میں باقی نکلتا ہوں میں تو بھائی جب ہی آ چکا ہوں میں وردائنی ماتا مندیر سے کلول میں جہاں پہ میں آج کل رہ رہا ہوں تو جو آج کا یہ میرا بلاغ تھا وہ تھا وردائنی ماتا مندیر کے اس پیسٹیویل سے ریلیٹڈ جو کی ہر سال اکتوبر مہنے میں ہوتا ہے تو جو آج کا یہ بلاغ ہے وہ کر رہا ہوں میں یہی پہنٹ تو ہوب کرتا ہوں کہ آپ کو میرا جو آج کا یہ بلاغ ہے جرور پسندہ ہوگا تو پلیز لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب جرور کر دینا پاکہ ملتا ہے نیکس بلاغ میں نیکس ریسلیشن پہ تب تک کیلئے بائی